بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں میری پیاری سیویوز امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو چلیں آج میں آپ کو عربین ڈیزرٹ کی ریسپی دیری ہوں یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ نے شیخ اما تو بہت زیادہ کھایا ہوگا لیکن اگر آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کے گھر والے بہت انجوائے کریں گے بلکہ بچوں کو بہت اچھی لگے گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پاس 300 گرامز سوئیاں ہیں جس کو میں نے ہاتھوں کے ساتھ چھوڑا کر لیا ہے اور یعنی کہ 300 گرامز ٹو پیکٹ بنتے ہیں اب میں پاس بہت بہتر ہے اور بہتر کے بعد میں پاس کیورا ایسنز ہے اور میرے پاس 1 کپ جو ہے ملک ہے اور ہاف کپ میرے پاس شوگر ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں 1 ٹیبل سپون میرے پاس کون فلور ہے 1 بائی 4 کپ ہمیں مزید چاہیے ہوگا جو اس میں ہم کون فلور ڈال کے مکس کریں گے 1 کپ میرے پاس واتر ہے اور میرے پاس کریم چیز ہے 100 گرامز میں کیری یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس کچھ بھی ہو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی پروسیس چیز یوز کر سکتے ہیں 4 ٹیبل سپون میرے پاس بٹر ہے میلٹڈ کی آوہ بٹر اور اب میں میلٹڈ کی آوہ بٹر کے 4 ٹیبل سپون جو ہے میں اپنی سوئیوں میں ڈالوں گی اور اس کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ان سوئیوں کی ہم فرسٹ لیئر لگائیں گے اپنی بیکنگ ٹری میں آپ سب سے پہلے میں نے 1 کپ آئیل ملک لیا ہے اس کو میں بوائل کروں گی جب یہ بوائل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس میں میں شوگر ڈالوں گی شوگر کے میں 3 ٹیبل سپونز ڈال رہی ہوں آپ کو بہر زیادہ پسند ہے تو آپ مزیر ایک ٹیبل سپونز زیادہ ڈال سکتے ہیں جی اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا جب یہ اچھی طرح ہماری شوگر اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے گی تو پھر میں اپنی روم ٹیمبریچر جو کریم چیز ہے وہ میں ڈالوں گی اس میں جو کہ میں نے 100 گرام لی تھی اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا اب میں پاس 1 بائی 4 کپ ملک میں 1 ٹیبل سپور کون پلو ڈالا میں نے اور اس کو بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دیا اور میں اس کو مسلسل ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنیں اور دیکھیں اس طرح کی ہمیں کسیسٹنسی چاہیے اب میں شیرہ بنانے لگی ہوں شیرے کے لیے مجھے ہاف کپ وارٹر جائے اور ہاف کپ ہی میجے شوگر جائے اس کو میں نے اچھی طرح مکس کیا اس کو میں نے ملٹ کیا جب تک ہم پکائیں گے جب تک ہم وہ شوگر ہماری ڈیزولف نہ ہو جائے اور 1 ٹیس پون اس میں 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 نے کیورا ایسنس ڈالا ہے اور اب میں نے بیکنگ ٹری میں میں نے اپنی پرے میں نے بٹر لگایا گریس کیا اس کو سوئیاں ڈالی بھی اس میں کریم چیز کا میں نے مکسٹر ڈالا اور پھر سیکنڈ لیئر دوبارہ بھی میں نے اس میں سوئیوں کی لیئر لگا کے اس کو میں نے بیکنگ کرنے کے لیے میں نے اپنے پتیلے میں رکھ دیا ہے اور یہ دیکھیں بے ٹوئنٹی فائیو منٹس کے بعد بیک ہو گیا اب میں اس میں اپنا شیرہ ڈالوں گی گرم گرم جو میں نے بنا کر رکھا تھا اور شیرہ ڈالنے کے بعد میں اس کو گرنش کروں گی پستے کے ساتھ بادام کے ساتھ آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہوا آپ اس کے ساتھ گرنش کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا میرے بچوں نے بہت انجوائے کیا ان کو بہت اچھا لگا آپ بھی ضرور بتائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ